ایک اور آئیشہ انصاف کے لیے میدان میں آگئی حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر سنگین الزامات آئیشہ آہد کہتی ہیں دوسروں کی عزت کی بات کرنے والوں نے اپنی بہو پر تھانے میں تشدد کر آیا میرے پاس بھی ایس ایم ایس ہیں الیکشن کمیشن جاؤں گی کلسوم نواز اور سب کو بلواؤں گی میاں صاحب اپنے گھر کی بہو کے لیے بھی کمیٹی بنائیں آئیشہ آہد خاموش ہوئی تو کپتان بول اٹھے آئیشہ آہد نے حمزہ اور شہباز پر سنگین الزامات آئیت کیے نئے وزیراعظم کا پہلا امتحان شروع ہو گیا امران خان کی ٹویٹ آئیشہ آہد کو عدالت میں مو کی کھانا پڑی امران خان اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب نے یاد تردید کریں ترجمان حمزہ شہباز کا بیان آئیشہ گلالائی کہتی ہے انہیں آئیشہ آہد سے ہمدردی ہے انہیں انصاف ملنا چاہیے یہ بھی کہہ دیا ابھی بھی وقت ہے امران خان خواتین کے ساتھ اپنے کیے پر معافی مانگے انہیں معاف کر دوں گی کرپشن پر نا اہلی نہیں ہوئی بیٹے کی کمپنی کا حساب مجھ سے مانگا گیا زیادہ دیر چپ نہیں رہوں گا کیا کوئی ایسی عدالت ہے جو آمر کو سزا دے سکے نواز شریف کی گفتگو سینئر راہنماؤں نے نواز شریف کو موٹروے سے جانے کا مشورہ دے دیا مریم گروپ جی ٹی روڈ پر آڑا رہا استقبال کی نامکمل تیاریوں کے باعث شیڈیول تبدیل کرنا پڑا نواز شریف کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی خان صاحب کہاں ہے آپ کی تبدیلی نیا 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 کیا نیا کر دیا ہے آپ نے سنو چاچا سنو دو ہزار اٹھارہ میرا پہلا الیکشن اور آپ کا آخری الیکشن بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تختیاں لگاتے لگاتے میاں صاحب کا اپنا تختہ ہو گیا میاں صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کی کندھوں پر سوار ہوئے اور کبھی عدلیہ کو استعمال کیا چترال میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کپتان پر بھی تنقید کے تیز چلائے کہتے ہیں چاچا عمران سنو دو ہزار اٹھارہ میرا پہلا اور آپ کا آخری الیکشن ہوگا آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجپا کا دورہ راجکال سپے سالار کا کہنا ہے ایسے پاکستان کی طرف بڑھے ہیں جہاں ریاست کی عملداری ہوگی جہاں کوئی کانون سے بالاتر نہیں ہوگا اٹھک ریلوی پولیس نے عوامی ایکسپریس کے ذریعے بھاری منشیات اس مگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ملزمہ گرفتار منشیات پشاور سے کراچی لے کر جا رہی تھی ملزمہ کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا حیدرباد میں پانچ لاکھ سر کی قیمت والا ڈاکو مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا دو گھنٹوں میں تین پولیس مقابلے دو ڈاکو پکڑ لیے گئے اسلحہ برامت مارے جانے والے ڈاکو کی شناف اکبر اور ستلی کے نام سے ہوئی کراچی کے علاقے راشر بن حاس روڈ لال فلیٹ کے قریب رینجرز کا آپریشن دو ملزم گرفتار پکڑے جانے والے ملزموں کا تعلق سیاسی جماعت کے اسکری ونگ سے ہے شہرہ نور جہاں پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے غیر قانونی دور پر پیٹرل اور ڈیزل فروخت کرنے والے دس افراد گرفتار کھاریاں کے علاقے کا قرائی تھانہ کی حدود میں ڈکیتیوں اور چوریوں کی آئے روز وارداتیں شہری سراپا احتجاج تھانے کے سامنے سینکڑ افراد کا احتجاج پولیس اخلاف نارے بازی فیصل آباد کے علاقے سمندری میں دو مٹر سائیکلوں کا خافناک تصادم دو افراد جان بھاق ایک زخمی ٹویٹر پر لڑائی کی شروعات ایس ایم ایس پر راہ جدہ آمیر خان نے فریال مختوم کو طلاق کا میسج کر دیا فریال نے معاملہ ختم کرنے کا کہا لیکن باکسر نہ مانے پیٹرل ایک روپیہ اسی پیسے ڈیزل ڈھائی روپیہ فی لٹر سستہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں برقرار اطلاق شروع ہو گیا کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں بازاروں میں سٹالز سچ گئے بڑے بچے سب ہی پرجوش کوئی جھنڈے کوئی جھنڈیاں کوئی بیجز اور ٹوپیاں خریدنے میں مصروف اور آزادی کے ستر سال جشن بھی ہوگا بے مثال جشن کی تیاریوں کے لمحات کی سیلفیز لیں اور بھیجیں ٹوٹی فور نیوز کو ٹوٹی فور نیوز مہابر